وہ تین باتیں ضروری ہیں کبھی بھی آپس میں تھوڑا بہت کچھ تھوڑا بہت دوری رہتی ہے تو سمی پا جا سکتی ہے تو ایک بات ہم کہتے ہیں کبھی بھی کسی سے بھی ملو گھر میں پہلے چیریٹی بگن سیٹ او ہوم یہاں باہر کسی سے بھی ملتے ہیں چاہے اس کا چہرہ کیسا بھی ہو کروڈی ہو لو بھی ہو کیسا بھی ہو لیکن ہم کو مشکرہ کے ملنا ہے مشکرہ نہ آتا ہے آتا ہے سبھی کو سکھانا تو نہیں پڑھیں گا نا آتا ہے اسٹا کے ہے نا مشکرہ نہیں کا اچھا تو کسی سے بھی ملو مشکرہ کے ملو چاہے کوئی کروڈی بھی آپ کے سامنے آوے لیکن آپ لکش رکھو مجھے مشکرہ کے ملنا ہے اور دوسری بات کوئی سے بھی ملتے ہیں نا تو اس کو آفر تو کرتے ہیں نا پانی کی یا کوئی بھی جو آج کل نکلتے ہیں شربت بربت جو بھی ہے اس کی کچھ تو آفر کرتے ہیں نا تو آپ کے پاس ایک ایور ریڈی بہت بڑیا شربت ہے ایور ریڈی بزار سے منگانا نہیں پڑھیں گا کوئی کو بیجنا نہیں پڑھیں گا بھئی لے آوے کوئی نہیں وہ کیا ہے میٹھے بول ہے سبھی کے پاس شربت ہے ہے شربت ہاں کان دے لاؤ تو دوسری بات ہے آپ میٹھا شربت میٹھے بول 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 اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے کوئی بھی آتا ہے تو اس کی خاتری کرتے ہیں نا کچھ کھلاتے بھی ہیں تو آپ کے پاس ایک مٹھائی ایور ریڈی ہے بنانی نہیں پڑھیں گی وہ ہے دل خوش مٹھائی اگر آپ کی دل خوش ہوں گی نا تو دوسرا بھی دیکھ کر کے دل خوش ہو جائیں گا تو یہ مٹھائی کھلا دی اور مٹھائی مانگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ تین باتیں بھی آپ نے کی نا آپ کی گلتیاں نہیں ہوں گی مشکرا کے ملیں گی آپ کی موڈی چینج ہو جائیں گی کیونکہ بابا کی آگیا مان رہی ہو نا تو پرماتما کی آگیا ماننے سے بابا کی مدد بھی ملتی ہے پرابتی بھی ہوتی ہے تو صدہ بابا کہتا ہے اپنے چہرے سے سیوہ کرو چلن سے سیوہ کرو چہرے سے ساتھ اپنے پاتلا حلوچا بابا pictures موسیقی اوم شانتی سبھی کتنے ہم اپنے بھاگیے کیوں دیکھ کر کے حرشت ہو رہے ہیں جو سوپن میں بھی اتنا بھرا بھاگیے سوچ نہیں سکتے تھے وہ پرتکھیے جیون میں اپنے بھاگیے کو دیکھ رہے ہیں سب سے اوچے تے اوچا بڑے تے بڑا بھگوان کو ہی کہا جاتا ہے اور وہ اوچے تے اوچا بھگوان ہمارا ہو گئے اور ہم فلک سے کہتے ہیں کہ وہ بھگوان ہمارا تو ہے ہی لیکن ہمارا سرو سمند میں بھگوان ہمارا ہے جیون میں اگر دیکھا جائے تو وشیج تین سمند ہوتے ہیں باپ سکھک اور گرو بھگوان تو ہمارا ہے لیکن سرو سمند میں بھی مکھے جو تین سمند گئے جاتی ہے وہ ہمارا ایک ہی بھگوان تینوں ہی سمند میں ہے ہم کو بابا نے کتنی میند سے چھڑا دیا سرو سمند بابا کہتا ہے ایک میں رکھو نہیں تو سمندوں میں نبھانے میں بہت مشکل ہوتا ہے دنیا میں لیکن ہمارا ایک ہی بابا کے ساتھ سرو سمند ہے لیکن سید